ہمارے دوست امین انحق صاحب، منسٹر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میرے دوست محترم شفقت محمود صاحب، منسٹر اف ایڈیوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ اور میرے دوست محمد آزم سواتی صاحب، منسٹری اف ریڈ ویز دیگر افراد پارلیمنٹیرینز جو یہاں موجود ہیں مسٹر پول ویلسن اور سید عمر فاروق خسند صاحب آپ سب لوگوں کو السلام علیکم میرا شوق کا ذکر یہاں پر ہوا مگر مجھے آج بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی کہ اب ہے دوہزار اکیس اور دوہزار سات کے اندر میں نے شنزن چائنہ میں اس وقت میں ایشیا پیسیفک ڈینڈل فیڈریشن کا صدر تھا میں نے شنزن چائنہ میں یہ بات کی تھی کہ ایڈیوکیشن جس انداز سے اوور ڈا کلاوڈ پاکستان کو اویلبل ہونی چاہیے تو پاکستان اور ایسے ڈیولپنگ کنٹریز بہت زیادہ تیزی سے ترقی کریں گے اگر یہ سب چیزوں کو ہم انفرمیشن کو یوز کریں اور میں نے ایک مثال یہ دی تھی کہ جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا تھا یونیورسی آف میشیگن سے نائنٹین سیونٹی فائیو میں اس جیسا انسٹیٹویشن پاکستان میں دوہزار سات میں جب بھی موجود نہیں تھا مگر میرا کانفیڈنس یہ تھا کہ اگر تعلیمی مواد اوور ڈا نیٹ اور اوور ڈا کلاوڈ اگر پاکستان میں اویلبل ہو جائے تو ہمارے ہاں بھی ڈینٹسٹ اسی میار کا پیدا ہوگا جس میار کا دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو دوہزار سات میں دوہزار اکیس میں چودہ سال گزر گئے جب بھی خان اکیڈمی بن چکی تھی اور اس کی انفرمیشن اویلبل تھی مگر ہوا یہ کہ مجھے پانچ دس سال خیر پانچی سال کی میرا اپوائنٹمنٹ ہے یہ الیکشن ہے مگر بہت ٹائم لگتا ہے اس بات کو لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس کو ایڈاپٹ کرو کووڈ نے ایک کام یہ کیا کہ گھسیٹ کر سب کو اس پر لگا دیا تو جہاں کووڈ کی بہت برے اثرات ہوئے دنیا پر تو ایک اس کا سائٹ بینفٹ یہ ہو گیا کہ کمیونیکیشن کے اندر سب کو وہ کرنا پڑ رہا ہے جو صرف وربلی اس کو ہم پوش کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارتقاء کی کیفیت ہے انسان کے ارتقاء کی کیا میں آپ سے ارز کروں پہلے انفرمیشن جو تھی وہ ہاتھ کی لکھیوی کتابوں میں تھی یا زبانی تھی ایک زبانہ تو گزرا کے زبانی چلتی رہی پھر ہاتھ کی لکھیویں کتابوں کے اندر آگئی تو لہٰذا سکول مدرسہ اور پرنٹنگ نے اس کو پروموٹ کیا تو ہم نے فیکٹریز اف ایڈوکیشن بنا دی کہ فیکٹری کا مطلب یہ ہے کہ جناب دس سال یہاں پڑھو گے اور اس اسیمبلی لائن سے تعلیم نکل کر گزرے گی اچھا انفرمیشن اتنی بڑھتی چلی گئی کہ اب وہ کتابوں کی زینت نہیں ہے لہٰذا کتابوں کی کیفیت اب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اندر تھریٹ ہے اس کی ایولیوشن کے اندر اخبار ختم ہو رہے ہیں کتابیں ختم ہو رہی ہیں یا کم ہوتی جا رہی ہیں اور جو کلاوڈ کے اندر انفرمیشن ہے وہ ہر شخص تک پہنچنے کے قابل ہے تو بہت بڑی تبدیلی ہوئی مگر انفرمیشن ہے کیا میں آپ کی سوچ کے اندر اس بات کو ڈالنا چاہتا ہوں کہ انفرمیشن کتنی بڑھ گئی پہلے اس بات کا امکان تھا کہ ارستو یا سقرات سائنس کی بھی تعلیم اس کو تھوڑی دے سکتے تھے فلسفہ بھی اور تھوڑا سا میڈیسن کے اوپر بھی اب انفرمیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ لاکھوں افراد کے ازہان کے اندر بھی وہ بیٹھ نہیں سکتی میرے اور آپ کے آج کل تو بڑا شوق ہے ہم سب کو گیگا بائٹس کے اندر اور ان سب چیزوں کے اندر بات کرنے کا میرے اور آپ کے دماغ کی میمری کی کپیسٹی ایک گیگا بائٹ ہے جو ٹیلی فون سے بھی چھوٹی ہے اچھا مگر انسان نے کیا کیا یہ تو گیگا بائٹ تو بعد میں آیا نا انسان نے یہ کیا کہ جیسے جیسے اس کی ریچ تھرڈ انڈسٹیل ریولوشن تک بڑھنی شروع بھی تو اس نے یہ کیا کہ کام تو میں نے بہت کرنے میرے ایک ذہن میں یہ باتیں آئیں گی نہیں تو لہٰذا میں لوگوں کے اشتراک کے ساتھ کروں بورڈز بنائے گروپس بنائے ڈسکشن کیا اور سب لٹ کرتا گیا اگر انفرادی کوئی کام تھا وہ تو معمولی سے تھا وہ خود کرتا رہا مگر کوئی کمپنی بنانی تھی تو دس آدمیوں کو ہائر کیا کیونکہ ان کا انٹرلیکٹ فیزیکلی اس کے اندر آ گیا شامل ہو گیا تو دس دماغ ہو گیا ایک کے بجائے تو فیکٹریز اور بزنسز اسی انداز سے سیٹ اپ ہوئے مگر اب یہ انفرمیشن اتنی بڑھ گئی کہ ان دماغوں کے بس کے اندر بھی نہیں ہے تو لہٰذا ایک نیا دور آ رہا ہے جو بڑی تیزی سے آ رہا ہے جس کے اندر یہ انفرمیشن سے کوئی نہ کوئی لنک میرا اور آپ کا بنے گا جو آج میں اور آپ واقف نہیں ہیں ایک لنک تو یہ بن رہا ہے کہ کلاوڈ کے اندر اب ساری انفرمیشن ہے گوگل کلاوڈ کیا کہہ رہا ہے گوگل کلاوڈ کہہ رہا ہے کہ اتنی انفرمیشن ہے کہ تم اپنے ہاں اپنی پریمیسیز میں رکھ نہیں سکتے سیکیور نہیں ہے ہم کلاوڈ پر ساری سرویسز تم کو دینے کیلی تیار ہیں تم اپنے گھر میں اپنی منسری میں رکھ نہیں سکتے فیشل ریکنیشن پروگرام ہے جو ڈیٹا ہے انٹرنیٹ آف تنگ سے جو آئے گا بائی دے وئے انٹرنیٹ آف تنگ کا سپیکٹرم جو ہے وہ پاکستان میں مفت ہے تو انٹرنیٹ آف تنگ سنسرز اتنے ہیں کہ میری اور آپ کی جیب میں سنسر ہے ہر جگہ ہزاروں اور لاکھوں کیمرہز ہیں ان کے سنسرز ہیں ہر چیز اب سنسر کے ذریعے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ اس کمرے سے اس کمرے میں گئے ہیں تو سنسر اور انفرمیشن اتنی ہے کہ اس کو انیلائز کرنا بھی ایک مشکل بن گیا اتنی انفرمیشن ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ڈیٹا لے آؤ لیجر کے اندر بیٹھ کر ڈیٹا دیکھا دس آدمی بیٹھے اور اس میں سے کچھ انیلیٹکس کر لیں اب اتنی انفرمیشن ہے کہ اس کا انیلیسس انسان کے دماغ کے بس کی بات نہیں ہے تو لہٰذا اس کے انیلیسس کے لیے انیلیٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی اور انسان کے دماغ کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی نیورل نیٹورس کے ذریعے جو مجھے بھی سمجھ نہیں آتے نیورل نیٹورس کے لیے کے ذریعے ڈیٹا کو انیلائز کیا جاتا ہے اور میں آپ کو مثال دوں میں تو بڑا شوق سے ان چیزوں کو فالو کرتا رہا ہوں تو ایک ڈیپ بلو کمپیوٹر بنا تھا شاید سن دوہزار میں اس نے گیری کیسپروف کو ہرایا بہت بڑی چیز تھی اس کمپیوٹر کا کمال یہ تھا کہ وہ ملینز آن ملینز آف کیلکولیشنز کرتا تھا اور ڈیٹا کرنچنگ کرتا تھا پھر گوگل نے آلفا گو بنایا آلفا گو میں اور ڈیپ بلو کے اندر فرق یہ تھا کہ ڈیپ بلو کو تو ساری پرانے گیمز چیس گیمز جو بڑے بڑے پیمانے پر کھیلے گئے تھے وہ سب اس کو فیڈ کیے وہ اس کے ساتھ مل کر انیلائز کرتا تھا آلفا گو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی سوائے ایک انسٹرکشن کے کہ چیس اس طرح سے کھیلا جاتا ہے بس the rules of چیس within a few hours it was able to defeat itself and start planning on that تو وہ کیلکولیشنز ملینز اور بلینز نہیں کرتا تھا اس نے آرٹیفشل انٹیلیجنز کے ساتھ it was able to defeat ڈیپ بلو and all other computers like that اور پھر وہ اسی اعتبار سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا کرنچنگ اس کو انیلائز کرنا اس کی چھنیے بنانا اب انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ اس کے انفرمیشن ہائی ویز بنا دے دیکھو جو دنیا کا ایک زمانہ تھا جب گوڈز پروڈیوس ہوتی نہیں تو گوڈز کے ہائی ویز بنائے گئے ہمیشہ سے اب انفرمیشن اتنی تیزی سے جاتی ہے اور اتنی پروڈکٹیو ہے وہ گوڈز سے کہیں زیادہ تو انفرمیشن ہائی ویز اور اس اعتبار سے کمپیوٹرز کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں اور آپ لوگ واقف شاید نہ ہو میں واقف ہوں کہ گوڈز نے ایک کوانٹم فیفٹی فائیو کیوبٹ کا ایک کوانٹم کمپیوٹر بھی بنایا ہے جو اس نے پبلک کے استعمال کے لیے بھی ریلیز کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا چونکہ یہ سائنس کی کلاس نہیں ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کتنی بڑی چینج لائے گا جو لاکھوں کے اندر نہیں ملینز اف ٹائمز مور ایفیشنٹ دن دیکھ ایگزسٹنگ کمپیوٹرز ملینز اف ٹائمز مور ایفیشنٹ دن ایگزسٹنگ کمپیوٹرز تو گوگل نے فیفٹی فائیو کیوبٹ کا بنایا ہے ویٹس سیل ورکنگ اندر میں ٹیک ویلی کو کبھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو اس نے گوگل کے ساتھ کوپریشن کر کے ہمارے لوگوں کے ڈیٹا ہیلپ گوگل کلاوڈ کی مدد کے ساتھ کیا جس کے اندر یقیناً بیک گراؤن میں مشین لرننگ بھی ہے بیک گراؤن میں نیورل نیٹورکس بھی ہیں اور گوگل کا تعاون منسٹری آف ایڈوکیشن اور منسٹری آف ریلویس کے ساتھ بھی بہت اہم چیز ہے اور یہ ساری چیزیں فیشل ریکنیشن یا جو بھی سمارٹ سٹی کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوں یہ again that's where the cloud becomes important کہ it is not possible to have it on on your own سٹف اچھا دوہزار تیرہ کے اندر کیونکہ میں ہمیشہ شوقین رہا آؤٹریچ کا دیکھو انسان کی ریچ بڑھ گئی یعنی پہلے ہم ٹیلی فون کر کر کسی ایک سے بات کرتے تھے آج آپ میسیج بھیجتے ہیں لاکھوں کو تو ریچ بڑھ گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایفیشنسی بڑھ گئی کمیونکیشن سکلز بڑھ گئی تو یہ جو معاملہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو دوہزار تیرہ میں میں نے کیا کیا میں نے کہا کہ یار میں ایلیکشن لڑھا ہوں ایک جگہ سے اچھا مجھے نقشہ چاہیے اور نقشہ پر سارا ڈیٹا چاہیے بڑے کمپیوٹنگ کنسرنز کو پاکستان میں بھی میں نے کہا سب کو کہا کہ یار مجھے نقشہ پر ڈیٹا ڈالنا ہے مساجد کہاں کہاں ہے میرے بوٹر کہاں کہاں ہے بازار کہاں کہاں ہے ایفریتھنگ دیکھنگ دیکھن بی آن مائی مائنڈ کچھ نہیں ملا لوگوں نے کہا کہ جی سوئی گیس کا ڈیٹا لے لو یہ گھروں کا ڈیٹا دیں گے اس کو ووٹرلس کے ساتھ میچ کرنا مگر میں سیکرٹری جنرل تھا اپنی پارٹی کا بڑی فکر تھی مجھے کہ کوئی ایسا پروگرام مل جائے جس کے اوپر یہ سب کچھ ہو جائے دو ہزار سولہ کے اندر یا اس سے پہلے گوگل میپس نے پرائیوٹ ریچ دی اچھا گوگل میپس نے کیا کیا تو لہذا میں نے اپنی کانسٹیونسی کے میپ کو گوگل میپ پر ڈی مارکیٹ کیا اس کے پر کپیسٹی یہ تھی کہ دو سو یا دھائی سو لیئرز ڈال سکتا تھا مسجدوں کی لیئر ڈال سکتا تھا ووٹرز کی لیئر ڈال سکتا تھا دکانوں کی لیئرز ڈال سکتا تھا گھروں کی لیئرز ڈال سکتا تھا لوگوں کی لیئرز ڈال سکتا تھا تو دیٹ انکریزڈ My efficiency to win an election. تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے ٹیلی فونز نے آسان کر دیا پھر ان ساری چیزوں نے جو آسانی ہے پیدا کی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ گوگل نے خود یہ بات کی کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر it can be of great help. آج کل آپ یہ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ مثال کے طور پر What is that? It's just your witnessing things happening on the street کتنی سیکیورٹی کے حوالے سے ہر چیز کے ادبار سے ہوگیا پھر ترافک منیجمنٹ جہاں پھر ترافک is a big issue ترافک منیجمنٹ کے اعتبار سے again going through artificial intelligence and analytics health and human services بہت بڑی چیز ہے جو آپ کے پاس NCOC کے پاس یا ہیلتھ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہیں فیلحال کہ اس ڈیٹے کو ہم سمجھ سکیں تو لہٰذا with all these tools health and human services بہتر ہوں گی smart cities یقیناً یقیناً بہتر ہوں گے اور صرف issue یہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ابھی insecure محسوس کرتا ہے کہ ڈیٹا سیکیورٹی ہے کتنی آج صبح اگر میں یہاں تاخیر سے آیا تو اس کے اندر تقریباً ایک گھنٹے کی میری میٹنگ تھی ڈیٹا سیکیورٹی لیولز کو بہتر کرنے کی اور پاکستان کا اس کے اندر cooperation کہاں کہاں ہو سکتا ہے آخر میں میں آپ سے ایک اور vision کی بات کرتا ہوں زمانہ جیسے بدل رہا ہے تو the future is affecting us faster than you think بالکل اس کو لکھ لیجئے اپنے ساتھ باندھ لیجئے future اتنی تیزی سے بدل رہا ہے جو میں نہیں سوچ سکتا اور یقیناً آپ میرے بھائی ہیں آپ کے اندر کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوگی میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ دیکھ سکوں کہ مستقبل جاکا رہا ہے بڑی تیزی سے یعنی ہم نے کئی generations میں یہ دیکھا کہ ٹیلی فون سے ہم لینڈ لائن سے ہم سیل فون پر آگئے مگر یہ چیزیں اب بڑی تیزی سے بدلیں گی ہو کیا رہا ہے اب ہوگا کیا مستقبل دنیا کا ہے کیا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ایک مجبوری محسوس کرتا ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے تو بہت ساری information کی اگر ضرورت ہو تو کیا کروں گا تو میرا اور information کے ساتھ ایک communication یا تو زبان کا ہے یا میں ٹائپ کروں گا زبان کا بھی اب آگیا ہے ورنہ میں ٹائپ کروں گا اور میں پھر کمپیوٹر سے لنک کروں گا پہلا زمانہ پہلی چینج یہ ہوگی کہ میرا میرے تھاٹ پروسیسز کے ساتھ information کے ساتھ لنک بنے گا that's a huge change which is experimental but which is visible so let me predict کہ 10 years میں ضرور یہ چینج آ جائے گی کہ میرے تھاٹ پروسیسز کے اندر میں اس سارے ڈیٹا کو لنک کروں یہ میری ایفیشنسی کو اور انسان کی ایفیشنسی کو ملینز اور بلینز اف ٹائمز بڑھائے گا that is probably in the routine way it is called سائی باغ کیفیت کہ انسان اور کمپیوٹر لنک ہو جائے دوسرا لیول پھر اس سے زیادہ کا ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہمارا ڈی این اے چینج ہوتا تھا دس ہزار سال میں ایولوشنری چینج ڈی این اے is the artificial is the algorithm in carbon hydrogen and oxygen کے اندر وہ algorithm ہے جو silicon کے اندر algorithm ہے اس کی ability to change is very fast تو a time may be coming when there will be super intelligence emerging اور انسانیت کا footprint دنیا میں کم ہوتا جائے گا so beware of that کیونکہ انسان کی ڈیسیشن میکنگ پر میں بہت مطمئن ہوں نہیں کیونکہ انسان جس باعث کے ساتھ ڈیسیشن کرتا ہے کل پرسوں میں کہہ رہا تھا weapons of mass destruction was a ڈیسیشن میکنگ ڈیسیشن made on fake news etc تو انسان کی ڈیسیشن میکنگ پر مجھے اتنا بھروسہ نہیں مگر آپ یہ دیکھ لیجے کہ ڈیسیشن میکنگ آپ سمارٹ کارز کے اندر آ رہی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر آئے گی تو دنیا جتنی تیزی سے بدل رہی ہے پاکستان کے اندر میں صرف ایک لفظ بدلنا چاہتا ہوں آپ نے کہا لیپ فروگ کرے گا میں کہتا ہوں کہ اس کیفیت میں اتنی تیزی چل رہی ہے کہ پاکستان کو بریک and mortar سے ہٹ کر اس train پر سوار ہوجا تو ہی پاکستان رہی چل چل رہی ہے پاکستان رہی ہے پاکستان اچھ پاکستان رہی ہے پاکستان اندر ایتر کہ پاکستان 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 جب جول امیور امیور چل smart decisions will be one of the most important countries in the community of nations. اس دریم کے ساتھ اور اس خواب کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. بہت شکریہ. سلام علیکم.